اب جس طرح کل پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پر آپ نے کاری فستائیت کر دی غزہ کی طرز کا خدا نخواستہ ایک آپریشن کر دیا حکومت نے شبلی فران صاحب بھی اس پر تبرے بھیج رہے تھے حکومت کو سوال یہ ہے کہ ایک پیپر ٹریل بھی موجود ہے اس پر نظر آتا ہے کہ جب آپ کی اپنی یعنی عمران خان صاحب کی حکومت تھی نومبر دوزار بیس اکیس فروری میں جون دوزار بیس کے اندر یعنی کہ دو نوٹسز تو ایسے جو آپ کی حکومت کے اندر اور اس میں ٹائٹل کی بات نہیں ہو رہی وائلیشن ہے کہ آپ نے ان لیگل کنسٹرکشن کی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کا پیپر ٹریل موجود ہے آج آپ کو اتراز کس بات کا اگر سی ڈی اے نے اس کے اوپر ایکٹ کر لیا ہے نہیں دیکھیں میں بڑی زبردست بات آپ نے خود کہہ دی ہماری اپنی دور میں حکومت میں یہ نوٹس آیا ہوتا تو ہم سیدھا نہ کرا لے تھے یہ نوٹس ہمارے تک سرویس ہو کر ہوا ہوتا اور یہ نوٹس ہے میں سامنے کھول کر رکھا ہے سراج علی کے نام اور یہ نوٹس میں چیلنج کر رہا ہوں یہ سرویس نہیں ہوا جس کو بھی سرویس ہوا ہے پاکستان تحریک اب دکھے بیسک پرنسپل ہے کہ آپ کو نوٹس سرویس کرنا دوسرا نوٹس سرویس کرنا تھا نہیں ہوا یعنی آپ آگئے ہیں گرانے کے لیے کرنے کے لیے مجھے بتائیں اس طرح کی آپریشن آپ نے اسلام آباد میں آج تک کتنے کی ہیں میرے ایک سوال ہے اور دسکرویشن کیا ہوتی ہے آپ کے دور میں بے شمار ہوئے ہیں آپ کے دور میں بائیدوے ناجائز تجاوزات کے خلاف عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اٹیک اسلام آباد کے اوپر کیا تھا بے شمار شادی گھر گرائے بے شمار بینکوٹ ہالز گرے دیکھیں اس کی وجہ ہے نا کہ وہ ساری لیگل ہو رہا تھا نا یہ ان کی حکومت رہی پی ڈی ایم ون کب سے آئی ہوئی ہے اپریل دو ہزار بائی سے آئی ہوئی ہے نا آج ہم دو ہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں پہلے کیوں نہیں ہوا چلے پہلے کیوں نہیں ہوا ٹائمنگ کے اوپر اتراز ہے نا ان کے دور میں نوٹس دیا آپ کو ٹائمنگ پہ اتراز ہے نا 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 میری بات سب میں نا 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 یہ دیکھیں نا میری بات سنیے گا بائیلیشن اگر ہوئی ہے تو بائیلیشن کمپاؤنڈ ہوتی رہی ہے آپ آج چلے جائیں چک شہزاد کے اندر کتنے فارم اوزز پہ سبرین کور نے کیا کیا آرڈر کی ہیں کتنے فارم اوزز کے گئے ہیں وزیر قانون بات یہ کہہ رہے ہیں نا آپ یہ کہتے ہیں کہ نوٹس ہمیں ملے ہی نہیں آپ نے تو آرگیومنٹ ہی ختم کر دی رہے ہیں کبھی نوٹس ملے نہیں ہم کیا کریں ہمارے پاس تو نوٹس آئے ہی نہیں ہے کسی اور کوئی اڈریس ہوتا ہے نہیں آپ نے تو سر یہی کہا ہے نا بھی نہیں ریکھیں ریکھیں رائٹ رائٹ ٹو فیر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسٹ آف لا ملیب آپ ساری بات کو سمجھتے ہیں جی 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 مجریتی اور کیا ہوتی ہے اور یہ یاد کر لیجئے گا الٹی ملڈی عدالتوں کے سامنے جانا اور یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جانا ہی ہے بلکل دیگہ آپ جائیں آپ جائیں بلکل جائیں آپ جائیں لیکن عبد شیر علی صاحب بات یہ ہے حضور وہ کہتے ہیں نا ابھی دیکھیں فراز صاحب کا کیسا شیر پڑا جناب شیبری فراز صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے آپ نے تو چراغ بجھتے میں بھی دیکھے ہیں اور جلتے میں بھی دیکھے ہیں تو یہ فستائیت کر رہے ہیں عبد شیر علی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے آپ حکومت میں آکے بہت شکریہ آپ میں تو پہلے جو معزز آپ کے گیسٹ بول رہے تھے بلکل انہوں نے صحیح کہا کہ ان کے دور میں ہوتا تو ان لیکل چیز کو یہ لیکل کروا دیتے جیسے بنی کالا کی ان لیکل کنسٹرکشن کو جس کا نقشہ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ انہوں نے لیکل کروا کر ساکیب نصار کے ذریعے باقی سارے اسلام آباد کو ملیہ میٹ کیا خوکروں کے گھر کو گرائیا انہوں نے خواجہ عاصف صاحب کے گھر کو گرائیا انہوں نے سیال کون میں میرے اپنے ذاتی پلازے کو یہاں پر پورے فیصلہ بات کو پتا ہے انہوں نے میڈیا کو بلا بلا کر ہمارے گھروں کو مسمار کیا یہ ابھی تو ماتم کر رہے ہیں ابھی تھوڑا ماتم کر رہے ہیں ان کو زیادہ کرنا چاہیے گلا پھاڑ پھاڑ کر کرنا چاہیے انہوں نے میڈیا کو ایڈوانس بلاتے تھے کہ یہ آپریشن فلان نون لی کے بندے کے خلاف کرنے جانے ہیں اس کی پروجیکشن چاہیے اس کی میڈیا اس کی میڈیا ہائپ کریئٹ کرنی ہے یہ تو اس طرح ان کے دماغوں میں فستائیت بری تھی یہ تو پیدا ہی انتقام کی آگ کو لے کر بڑھیں کبھی انہوں نے پاکستان کو آگے لے کر جانے کی بات کی عمران خان وزیراعظم نے اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو گولی دکھا دو وہ تو کہتا تھا اپنی نجی محفلوں میں کے آپوزیشن والوں کو پھانسی لگا دیں یہ تو ہٹلر تھے یہ تو فراؤن تھے منیب صاحب ان کو تین نوٹسز آئے ظاہر ہے میرے نام کی پروپٹی ہے مجھے نوٹس آئے گا جس کے نام کی پروپٹی ہوگی وہ لیز جس کو گئی ہوگی تین نوٹسز سرف کیے گئے ان کو چوتھے پہ انہوں نے کرا دیا جس طرح ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ انہوں نے آپ نے جو ان کی وہ محاتمہ کی ریائشگاہ تھی مقمل کی بنی ہوئی اس کے اوپر انہوں نے کوئی اینڈ تک نہیں کرنے دی باقی انہوں نے اسلام آباد میں چیز کچھ ہوا مسئلہ یہ ہے بات صرف ایک اس گھر پر یا اس تحریکن صاحب کے سیکریٹریٹ کو گرانے کی سی ڈی اے کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے متعدد نوٹس دیئے پی ٹی آئی کہتے ہیں میں نوٹس ملا ہی نہیں ہے میری ارس سن لیں وہ کہتے ہیں کمی راؤ و حسن صاحب کو آپ خواجہ سرا بیج پر بلیڈ بروا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے تو فسطہیت کی حد کر دی ہے یا باتہ خواجہ سرا بھی انہی کے کمبے سے ہوں ان کے اپنے گھر کے ہوں جو انہوں نے خود ہی بیج کے اپنی وہ میڈیا ہائپ کریے اب میڈیا سیمپتی لینے کے لیے کوشش کی ہو یہ کام خود ہی کرسے کرتے ہیں یہ تو بڑی انسینسٹیل بات ہے عابد بھائی کسی کو وہ تو بیچارے ان کو آپ دیکھیں تو کسی نے زور کا لگا ہے توبہ 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 میں دیکھیں جو اس کے اوپر اٹیک ہوئی میں اس کی پرزور مضمت کر رہا ہوں لیکن یہ کہے جی کہ یہ ایجنسیز نے کرا دیا یہ فلان نے کہہ دیا کرا دیا بغیر کسی تحقیق کے آپ الزام ان کی یہ پہ انہوں نے افسار عالم کو گولیے نہیں ماری ہیں اپنے طور میں کیا انہوں نے محسن بیکے کو زلیر نہیں کیا اپنی فیملی کے گھر گسکے انہوں نے محسن بیک کے ساتھ زیادتی کی کیا انہوں نے اپنے وقت میں فراؤں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وقت کے فراؤں سے یہ اللہ کی لاتھی ہے جو ان کا سر پہ میں دیکھیں تشدد کے خلاف ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں میں اُن فیش سے گل رہا ہوں اللہ کی لاتھی ہے بھائی ابھی آپ نے جیلیں کٹی کہاں پہ ہیں ہم نے تو جنرل مشرد کوئی اللہ کی لاتھی رہی ہے ہم نے جنرل میرے والے نے جنرل یہی حقی بیچیلیں کٹی ہوئی ہیں مرد عابد بھائی اللہ کی لاتھی بے سکت بے آواز ہے یہ تو حق نہیں ہوگی یہ تو حق کی بات ہے بے آواز ہے نہیں آپ کا کوئی چیز ہو تو آپ سفر ماتم بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ صبر کریں نہیں اللہ کی لاتھی ہے آپ سناؤں تو اس وقت میں میں یہ کر لوں میں فلانت کر لوں اگر 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 سن پھائے اب آپ کی شکل اپنی دیکھی آئینے میں کہ اللہ نے آپ کی شکل پر گزتالہ ہے اتنی تھی 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 اگر اگر کوئی آصر سعید خوصہ بچالے گا آپ کو قطن آصر سعید خوصہ نہیں بچائے گا کیا آپ سمجھتے کہ عزمت سعید کی عدالتیں لگی ہیں وہاں پہ کوئی عزمت سعید کی عدالتیں نہیں لگی ہوئی یہ مدانی ہے عابد صاحب اس وقت تو قانون جو ہے content of court اس کی وائلیشن کر رہا ہے اچھا میری اس طرح کی جبان استعمال کرتا ہے ایک منٹ ایک منٹ عزر صاحب عزر صاحب ایک منٹ عزر صاحب ایک منٹ جو بھٹی پیداوار یہ جنرل باجوا کی پیداوار تھی یہ 35 پکچر گیا یہ 50 پکچر لگوا کر رہے تھے یہ کس طرح اقتدار میں آئے بھٹی قوم سے ریفرنڈم کرتا ہے اگر میں آبید صاحب آبید صاحب میری بات سوڑے آج کی عدلیہ اصلہ یہ ہے کہ یہ شاید ڈیوائیڈ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں کٹھی دوبارہ ہو سکتی ہیں یا نہیں اقتقار صاحب جو مشورہ مصطفیٰ کمال صاحب دے رہے ہیں ان سے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک سین مشورہ ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں طرح سن لیجئے اور میرے دونوں مہمان جناب عابد صاحب علی صاحب اور حضرت صدیق صاحب بھی سن رہے ہیں اتقار صاحب جہاں ہم کھڑے ہیں اور جس طرح آپ دیکھیں نا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو موسیٰ نختقیانی صاحب کی عدالت کے اندر جو عونرربل جاج صاحب کی طرف سرے محاکس تھے ہم بات نہیں کر سکتے لیکن جو عونرربل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے تو خطاب کیا نا تو وہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اتنی جہاں سیاسی لڑائی اس حد اس نہج کی ہو آپ کو کیا ایکنومک ترقی نظر آتی ہے ملک کے اندر سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترقی ہو اور جو سازش ہے پاکستان کے خلاف وہ جاری ہے پاکستان کے خلاف سازش دوہزار گیارن سے جو شروع ہوئی یہ چل رہی ہے تین مینے الیکشن کو ہوئے نہیں کہ کہانیاں آپ سن لیں اور جو ایک جو جو جج کا اب حوالہ دے رہے ہیں پتہ نہیں میں تفسہ کروں تو پھر کنٹیمپ لگے یہ کیا ہوگا وہ کون ہیں اس قسم کی باتیں کرنے والے ان کے پاس کیا ثبوت ہے اگر وہ اتنے بڑے جج ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں اپنی اتھورٹی پہ تو ان کو طلب کریں جو ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں یہ باتیں کیا ہونے وہ سیاست کر رہے ہیں سیاسی بیان جاری کر رہے ہیں انہوں نے زمینی خداوں کا ذکر بھئی زمینی خداوں کو بلائیں نا ہمیں بتائیں وہ زمینی خدا کون سے ہیں یہ تو غلط ہے وہ سیاست کر رہے ہیں سیاسی بیان جاری کر رہے ہیں کسی افسانے کا حصہ سنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بلکہ زمداری کا ثبوت دے ہم سب اور اگر ہم سب نے زمداری کا ثبوت نہ دیا تو یہ بات بالکل ٹھیک کہ یہ اس نے کہ زوال پذیر ہو جائے گی ہر چیز ہر چیز پھر کیا کریں گے یہ بتائیں جج کا کیا کام اس اس کے سامن کا بیان جاری کرے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہے ہیں بولے نا کون دباؤ ڈال رہا ہے میرے دوست امد ڈال رہی ہوگی نام لیں کیوں ڈرتے ہیں